اسلام علیکم دوستو اے ایچ کی پیڈ موبائل سلوشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کیس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں موبائل ای فور کی چارجنگ کس طرح ٹھیک ہی جاتی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ موبائل چارجنگ نہیں کر رہا ہے آپ دوستوں کے سامنے ہیں تو اس کو ہم سب سے پہلے کھول لیں گے کھول کے پھر اس کو مکمل چیک کریں گے کہ اس میں کیا مسئلہ ہے اس نے چارجنگ کیوں بند کی ہے کیوں یہ چارجنگ نہیں کر رہا ہے تو دوستو اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل اے ایچ کی پیڈ موبائل سلوشن ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تو دوستو بیل آئیکن ضرور دبا دیں کیونکہ بیل آئیکن دبانے سے یہ ہوگا کہ جو بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا وہ آپ کو نوٹیفکیشن کے ذریعے مل جائے گی تو آپ اس کو دیکھ سکیں گے اور اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو دوستو اس لیے آپ نے بیل آئیکن ضرور دبا لینا ہے تو اب ہی ہمارا جو موبائل ہے وہ اوپن ہو چکا ہے اب اس کو ہم ملٹی میٹر کی مدد سے چیک کر لیں گے کہ کیا یہ کرنٹ پاس کر رہا ہے جیک یا نہیں کر رہا تو اگر یہ جیک کرنٹ پاس نہیں کر رہا ہوا تو پھر ہم جیک ریپلیس کر لیں گے یا اس کو ہی تھوڑا سا سولڈنگ کریں گے تو دوستو اگر اس نے کرنٹ پاس کیا اور آگے بیٹری ٹرمینل تک کرنٹ نہ پہنچ رہا ہوا تو پھر ہم اس کو چیک کریں گے کہ کہاں سے کرنٹ رک رہا ہے کہاں سے کرنٹ نہیں پاس ہو رہا تو دوستو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیک جو ہے وہ کرنٹ پاس کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک ڈائیوڈ لگا ہوا ہوتا ہے چھوٹا سا بلیک کلر کا تو وہ کرنٹ پاس نہیں کر رہا یا تو وہ خراب ہو گیا یا وہ شارٹ ہو گیا جس وجہ سے بیٹری کے ٹرمینل تک کرنٹ نہیں پہنچ پا رہا تو دوستو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس ڈائیوڈ کو چینج کر دینا ہے کیونکہ ڈائیوڈ کو تو شارٹ نہیں کیا جا سکتا کپیسٹر کو شارٹ نہیں کیا جا سکتا تو اس کو ریپلیس ہی کرنا پڑتا ہے اور جو ریزسٹنس لگی بھی ہوتی ہیں اس کو شارٹ کیا جا سکتا ہے تو اب دوستو میں نے یہ سٹینڈ میں موبائل فکس کر دیا ہے تھوڑا سا میں زوم کر لیتا ہوں تاکہ آپ دوستوں کو بھی ٹھیک سے نظر آ سکے تو دوستو آپ کو یہاں سے نظر آ رہا ہوگا جیک کے ساتھ ایک بلیک کلر کا یہ ڈائیوڈ لگا ہوا ہے تو اس کو ہم نے ہیٹ گن کی مدد سے بڑے آرام سے اتار لینا ہے جی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈائیوڈ اتر چکا ہے یہ ڈائیوڈ ہے تو اب ہم اس کو ایک دفعہ چارجنگ لگا کے چیک کرتے ہیں اگر تو یہ چارجنگ کرتا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں کرتا تو پھر ہمیں ڈائیوڈ لگانا پڑے گا تو دوستو اب یہ ڈائیوڈ اتر چکا ہے یہ شارٹ ہوا ہوا تھا اس کی شارٹیج کی وجہ سے موبائل چارجنگ نہیں کر رہا تھا اب میں آپ کو چارجنگ لگا کے چیک کروا دیتا ہوں جی تو دوستو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موبائل چارجنگ بلکل ٹھیک کر رہا ہے تو دوستو یہ چارجنگ بلکل ٹھیک کر رہا ہے اب میں اس کو بند کر دیتا ہوں لیکن یاد رہے کہ دوستو آپ نے جو ڈائیوڈ اتارا ہے وہ دوبارہ واپس نیا کوئی لگا دینا کسی بھی مدربورڈ سے نکال کے تو دوستو ہمارا موبائل اب بلکل ٹھیک ہو چکا ہے اور بلکل ٹھیک چارجنگ بھی کر رہا ہے وہ ڈائیوڈ شارٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے چارجنگ نہیں ہو رہی تھی تو دوستو میں نے ڈائیوڈ کو نکال دیا ہے اور اب یہ چارجنگ بلکل ٹھیک کرے گا تو اس کی میکیسنگ بند کر لیتا ہوں تو دوستو اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے میں امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں تاکہ وہ بھی اسے فائدہ اٹھا سکیں تو دوستو اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سے ٹکس کے ساتھ تب تک کے لیے اے ایچ کی پیڈ موبائل سلوشن کو دیجئے جازت اللہ حافظ اللہ نگے بان پاکستان موسیقی 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 موسیقی